پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مبارک وطالعہ میری اولاد میں سے امام میدی علی رزوان کو محبوس کریں گے امام میدی علی رزوان دنیا میں آ کے عدل کے پرچمکوں کو بلند کر دیں گے تو نبی نے بھی ان کی خوصوصیص ادل بتائی ادل بتائی وہ ادل کے قانون کو مقرر کریں گے ادل کا مطلب یہ انسانی اللہ کے مقابلے میں بھی عادل ہو جائے گی اللہ کے مقابلے میں عادل ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کے متی بنتے بن جائیں گے اور شرک میں نہیں کریں گے اللہ کے مقابلے میں شر کر کے ظلم میں مبتلا ہوگے بلکہ اللہ کے مقابلے میں توحید کو تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک علیہ و تخصیل تسلیم کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ظلم سے بچ جائیں گے اور جب انسان انسانوں پر ظلم نہیں کریں گے یعنی قتل و خون ریزی ختم ہو جائے گی تو گویا کہ دیکھیں امام میدی علی رزوان کی جو خصوصیت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ بتائی ہے کہ وہ دنیا میں عدل قائم کریں گے معلوم ہے کہ عدل بہت بڑی چیز ہے اور عدل کی بنیاد پر یہ کائنات کا نظام چلتا ہے اور ظلم ظلم کی دیفنیشہ ہے وضو شیفی غیری محلی عدل کا مطلب وضو شیفی محلی کسی چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا اس کو عدل کہتے ہیں اگر ٹوپی اور ٹوپی کو سر پر رکھنا اس کو ٹیکنیکلی عدل کہا جاتا ہے جوتے کو پوہ میں رکھنا اس کو ٹیکنیکلی عدل کہا جاتا ہے گلاسے پانی پینا اس کو ٹیکنیکلی عدل کہا جاتا ہے اور تن کے اوپر کرتہ پہننا اس کو ٹیکنیکلی عدل کہا جاتا ہے سر کے نیچے تکیہ رکھنا اس کو ٹیکنیکلی عدل کہا جاتا ہے کیونکہ ایک چیز اپنے اصل مقام پر رکھی جائے اس کو عدل کہا جاتا ہے وضو شیفی غیری محلی چیز کو اس کی اپنے مقام سے ہٹا کے رکھا جائے یعنی ٹوپی کو پاؤں کے اندر رکھ لیا جائے جوتے کو سر پہ رکھ لیا جائے تو فرمایا کہ یہ عدل نہیں بلکہ ظلم ہے تو معلوم ہے کہ جس چیز کا جو حق ہے اس چیز کو اسی حق پر رکھا جائے تو فرمایا اس کو عدل کا جاتا ہے